ادرک کے فائدے اور نقصانات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ادرک کے فائدے کیا ہیں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اور یہ بھی کہ زیادہ استعمال سے ادرک کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک کی کچھ بہترین ریمیڈیز بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی صدیوں سے ہماری طب میں ادرک کو ایک دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے ادرک اپنے اندر بے شمار فائدے رکھتی ہے اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی اور ادرک استعمال کریں تو بھوک لگنے لگ جائے گی پیٹ میں درد کے لیے ادرک بہترین ہے کھانا حضم نہیں ہو رہا تو ادرک کھائیں میدے کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل ادرک میں ہے ہم آپ سے ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اگر آپ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں دو بار تین بار استعمال کر لیں تو پیٹ درد میدہ یا کوئی بھی حازمہ کے مسائل نہیں ہوگی یہ ہماری گارنٹی ہے ریمیڈی یہ ہے دس گرام ادرک لیں اسے بے شک آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں بے شک لمبے لمبے ٹکڑے کر لیں اور اس میں آپ نے دس گرام ہی لہسن لینا ہے لہسن کے بھی آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں اور اس کو آپ نے ایک چمچ دیسی گھی میں فرائی کر کے کھانا ہے اگر رات کے وقت کھائیں گے تو زیادہ بہتر ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو حازمہ کے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ادرک ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے یہ آپ کے دماغ اور آساب کے لیے بہت ہی اچھا ہے دماغی کمزوری کے لیے بچوں کو ادرک کا پانی پلانا شروع کر دیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بچے کا دماغ کیسے تیز چلتا ہے آسابی کمزوری ہو یا جلدی تھک جاتے ہیں تو ادرک کا استعمال اسے دور کر دے گا ہونٹ کالے ہیں یا زبان کا رنگ تیز ہے بہت سے لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کی زبان کالی ہے اسی طرح بہت سے لوگوں کو خاص کر کے لڑکیوں کو ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ ان کے ہونٹ بہت زیادہ ڈارک ہیں تو ایسے افراد کے لیے بہترین ریمیڈی یہ ہے کہ ادرک کا ایک ٹکڑا لیں اس کے اوپر کسی چیز سے وزن ڈال کر یا ہاتھ سے اسے پریز کر دیں تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی اوپر آ جائے اس پانی کو ہونٹوں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ تک مساج کرتے رہیں یا زبان سے رب کرتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ تین سے چار دن کے اندر ہی آپ کے ہونٹوں اور زبان کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا ہونٹ انشاءاللہ لال اور پنک رنگ کے ہو جائیں گے اسکن کے لیے بھی ادرک بہت اچھی ہے اگر آپ ہفتے میں ایک آدھی بار ادرک کے پانی سے مو دھولیں تو انشاءاللہ پورے ہفتے آپ کے فیس پر کسی قسم کا اسکن انفیکشن نہیں ہوگا اسکول کالیجز اور آفیس جانے والے لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی بہتر ہے کیونکہ پالیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے نزلہ، زکام، خانسی اور سینے میں بلغم کا جم جانا وغیرہ جیسے امراض کے لیے بھی ادرک بہترین علاج ہے آپ ادرک کے ایک ٹکڑے کو پانی میں ڈال کر اُبالیں اور پھر اس نیم گرم پانی کو پی لیں اگر بلغم جمی ہوئی ہو تو اس نیم گرم پانی میں دو چمچ شہد ڈال کر پی لیں آپ دیکھیں گے کہ ایک سے دو بار نسخہ استعمال کرنے سے جکڑن ختم ہو جائے گی آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ سینے میں جمی ہوئی بلغم آپ کی عمر کو کم کرتی ہے اور اس کے لیے کبھی بھی اس مرض کو معمولی مت لیں بعض لوگوں کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے وہ اگر ادرک کا پانی پییں گے تو ان کے پیٹ کا پانی نکل جائے گا کیونکہ ادرک کی وجہ سے بہت زیادہ پیشاب آتا ہے دانت میں درد کے لیے بھی ادرک بہت ہی مفید ہے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں اس کے مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں یا اسے پیس لیں اس کے ہم وزن نمک لے لیں اور انہیں آپس میں اچھی طرح سے مسلنے کے بعد دانت یا مسوروں میں جس جگہ پر درد ہو وہاں رکھتے اور تقریباً دس منٹ رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درد کہاں جاتا ہے موہ سے بدبو آتی ہے تو ادرک کا استعمال کریں ادرک کے پانی سے کلی کریں اس سے بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا مر جاتے ہیں ادرک جسم کے دردوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے ٹانگ کا درد ہو یا گھٹنوں کا درد یا پھر جوائنٹ پین وغیرہ ادرک مسانے کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے مسانے کو ادرک طاقت دیتا ہے وہ لوگ جن کی کمر کے نیچے والے حصے میں درد رہتا ہے وہ ادرک کا خاص استعمال کریں ان کی کمر کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی اگر آپ کی ہڈی مضبوط ہے تو سمجھ لیں کہ آپ مضبوط ہیں شگر کے مریضوں کے لیے بھی ادرک مفید ہے یہ ایک دم سے شگر کو کم یا زیادہ نہیں ہونے دیتی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے دمما کے مریض بھی ایسی اولجن والی بیماری سے ادرک کے استعمال سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں ادرک سے خانسی کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں ادرک کے برابر ہی آپ نے اس میں شہد ملا دینا ہے اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ دماغ کی خانسی سے آپ کو فائدہ ہوگا ادرک سے موٹاپے کا علاج آج کل موٹاپا اور وزن بڑھنے کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے تو یہاں بھی آپ ادرک کی مدد سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں آپ کے لیے ریمیڈی ہے نوٹ کر لیں پندرہ گرام ادرک کے ساتھ ساتھ آٹھ کالی مرچیں آپ نے پانی میں اُبال لینی ہے اور وہ پانی ادرک اور کالی مرچیں سمیت آپ نے نگل جانا ہے پھر دیکھیں گے کہ کیسے کچھ ہی دنوں میں وزن کم ہوتا ہے بلڈ پریشر کو ادرک بڑھنے نہیں دیتا ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کینسر جیسے موزی مرض سے بچنے کے لیے ادرک کا جوس استعمال کریں دل کی بیماریوں کے لیے بھی ادرک بہت اچھا ہے دل کو طاقتور بناتا ہے جو لوگ کھانے میں ریگولر ادرک کا استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی یہ آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے بواسیر کے لیے بھی ادرک اچھا ہے دوستو اب ہم آپ کو ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ اور اس کے فائدے بتاتے ہیں ادرک کی چائے ادرک کی ہربل چائے جو کہ بہت فائدہ مند ہے آج کل بہت سی کمپنیاں بنا رہی ہیں آپ لوگ گھر میں کیوں نہیں بناتے ادرک کی چائے بنانے کی ریمیڈی نوٹ کر لیں ایک کپ چائے کے لیے جتنا پانی آپ رکھتے ہیں اتنا ہی رکھیں اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا ڈال دیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا اور دو سے تین لونگ ڈال دینے ہیں مزید افادیت کے لیے دو تین پودینے کے پتے بھی ڈال دیں اس کو جوش دیں اور آپ کی ہربل چائے ہو گئی تیار اس سے آپ کی قوت مدافعت زیادہ ہوگی پہلے بتائے گئے تمام فوائد اس چائے سے آپ کو حاصل ہوں گے اس کو پینے والے شخص کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوگا اسی طرح سے صحت کے لیے ایک اور ریمیڈی نوٹ کر لیں اس ریمیڈی کو آپ آبِ حیات سمجھیں 20 گرام ادرک کو 250 ملی لیٹر پانی میں اُبالنے کے بعد اس میں 7 لونگ اور ایک چھوٹی الائچی ڈال دیں مزید افادیت کے لیے کچھ پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں یہ نسخہ دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایک وہ جو موٹا پے کا شکار ہیں اور دوسرے وہ جن کے جسم میں دھکاوٹ سستی زیادہ رہتی ہے اس سے ان کا میٹابولزم تیز ہو جائے گا اور وہ فٹ رہیں گے ادرک کے فوائد جاننے کے بعد ہم جانیں گے ادرک کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی کے نقصانات ادرک ایک دوائی ہے ہماری طب میں اسے دوائی کے طور پر ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ ہانڈی میں مت ڈالیں ایک اور چیز آج کے ہمارے موڈن زمانے میں خواتین ادرک کو پیس کر رکھ دیتی ہیں اس کا پیسٹ بنا لیتی ہیں ادرک ایک بہت زبردست چیز ہے جب اسے پیس کر رکھ لیا جاتا ہے تو آکسیجن سے عمل کر کے اپنے ہی اثرات کو ختم کر دیتا ہے ادرک جب استعمال کریں تو فریش استعمال کریں پیسٹ بنانے کی بجائے ایک پیس لیں اور اسے چھیل کر استعمال کریں ادرک چھیلنے کے چھے گھنٹے بعد اپنے اثرات ختم کر دیتی ہے ہر وہ کھانا جو بادی ہوتا ہے اس میں ادرک کا استعمال لازمی کریں جس طرح ادرک بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح سے اس کے نقصانات بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں اس کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے وہ لوگ جن کا خون پتلا ہوتا ہے یا نصیر پھوٹ جاتی ہے وہ ادرک کا استعمال کم کریں وہ لوگ جن کے میدے میں تیزابیت ہوتی ہے ادرک کا استعمال کم کریں ادرک کے زیادہ استعمال سے میدے اور دل میں جلن پیدا ہوتی ہے اس سے آپ ڈائریا کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے ادرک کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بے دھیانی میں ادرک سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان کر لیں